بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عمران خان قصہ پارینیا قاضی تنقید کا نشانہ کیوں بڑھنے عمران خان کا اعلان مذاکرات کر سکتا ہوں سچا کون جھوٹا کون یہ تمام باتیں آپ سے ڈسکشن میں لاؤں گا آگاہی دوں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کی آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا پٹن تھا بنا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں جی ناظر پہلی بات الیکشن منتبی کر دیں ناممکن بھول جائیں یہ کس نے کہا وہ جو سینٹ میں قراردادیں ہوئی ہیں اور اس میں تیسری قرارداد بھی آگئے اور دلاور خانے بڑا شور مچایا ہے سینٹر جو ہیں انہوں نے کہ جناب اس کا کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا تو اس پر الیکشن کمیشنر نے جواب دیا ہے کہ جناب ہم نے جائزہ لیا ہے اور ماضی میں بھی سرد موسم میں بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں دائشت کردی میں بھی ہوتے رہے ہیں لہٰذا اب الیکشن ہوں گے آپ پھول جائیں کہ الیکشن مطبی ہوگا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے صدر مملکہ سے ملک کے مشاورت کر کے یہ جیٹ دیا تو اس جیٹ پہ الیکشن ضرور ہوں گے لہٰذا اب کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن نہیں ہوں گے دوسری بات جو میں نے کی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان قصہ پانینیاں ہو گئے ہو گئے نہیں ہو گئے کون کہا رہا ہے کیسے کہا رہا ہے تو دو دن پہلے آپ نے ایک منصور علی خان جو سینئر مطلب انکر پرسن ہے اور بڑے ذمہ دار انکر پرسن ہے انہوں نے ایک پروگرام کیا آپ نے یوٹیوب پر انہوں نے کہا کہ جناب ایک اہم شخصیر سے میں ملا اور میری بھی خواہش تھی اور شاید ان کی بھی خواہش تھی لیکن انہوں نے بلایا تو میں چلا گیا ایک سال تک میں انتظار کرتا رہا اب وہ اہم شخصیت کون تھی تو جو پروٹوکول انہوں نے بتایا اس سے تو صاحب ظاہر ہو رہا ہے کوئی مانے یا نہ مانے انہوں نے کہا میں کسوٹی کھیل رہا ہوں آپ بھی کسوٹی بھی ساتھ دیں تو میرا خواہش جس جس نے وہ پروگرام دیکھا بم ہے میرے سب اس کسوٹی کا حل ڈھونڈ لیا ہوگا اور سب جو کہہ رہے ہوں گے وہ شخصیت یعنی حافظ صاحب تھے سب اسالات تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی کیونکہ جو پروٹوکول انہوں نے بتایا ہے جس انداز میں انہوں کی ملاقات ہوئی وہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے اب وہاں سے وہ خبر لے کے آئے ہیں کہ جناب میں نے پوچھا کہ جناب کیا ہوگا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہا جناب الیکشن پتر تلیق سپرم کورٹ نے کہہ دیا جمہوریت کی بحالی چاہیے جمہوریت کو بڑا رقصان پہنچا مملکت کو رقصان پہنچا ریاست کو رقصان پہنچا عوامی سطح پر رقصان پہنچا لہذا یہ معاملات سیدھے ہونے چاہیے چلیں جی ان کی باتوں سے یہ بات بھی لگ رہی ہے دوسری طرح انہوں نے یہ کہا کہ پیٹی آئی کا کیا مستقبل ہے عمران خان کا کیا ہوگا انہوں نے کہا پول جو نو مہین پہ معافی کسی کو نہیں ملے چاہے کوئی بھی ہو بھول جائے تو کہتے ہیں سوال میں نے یہ بھی کیا کہ جناب اتنی تاخیر اور کہ جناب ہم آگ نہیں لگانا چاہتے ملک میں ہمیں پتہ تھا کہ اس کا ریاکشن کیا سکتا ہے کیا ہوگا تو ہم زبرستی کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ٹریل ہو رہے ہیں ٹریل کوٹ میں جائیں گے ساری چیزیں ہوں گی جو جو ہوگا جو جتنا ذمہ دار ہوگا تو انڈریکٹ میں بہت کچھ بتا گیا منصور علی خان لیکن وہ بڑا تنقید کا نشانہ بن رہا ہے بڑی باتیں ہو رہی ہیں بڑے لوگ اپنی اپنی جناب کان یہ بنا رہے ہیں بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ پازیٹیو تھا اور ایک محبہ وطن پاکستانی کی ایسے سے ایک ذمہ دار شخصیت کیا سے جو بھی کہا وہ راز جو کچھ انہیں عوام تک پہنچائے تو وہ ایک تقویت کا بیعہ بنتے کہ الیکشن ہوں گے اور پارلیمنٹ کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور پارلیمنٹ نظام کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی نے بھی بغاوت کی کوشش کی چاہے وہ کوئی بھی بغاہ نام لیے میں کہہ رہا ہوں تو اس کو صلاح ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو کیونکہ ایک ادارہ جس کو جس ٹرم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہی ادارہ جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے پاکستان کے پاس اچھا اس کی مداخلت کہاں تک ہے کہاں نہیں ہے تو اس پہ ہم اور آپ پھیس کر سکتے ہیں یہ باقیدہ اس پہ بہت لبی چوڑی بات چیز ہو سکتی ہے لیکن اس سے قطع نظر ہے اس لیے ایک مملکت کی بات کریں ترقی کی بات کریں خوشحالی کی بات کریں پارلیمنٹ اور جمہوریت کی بات کریں پارلیمنٹ پہ قانون سازی کی بات کریں تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی پھر آپ تو بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ 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 تو سیاستانوں کو بھی تو پریز کرنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر سوار نہ ہو جو ماضی میں آئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر سوار ہو کے آئے اور عمران خان صاحب نے بھی اب جو ملقات ہوئی ہے کہ جیل میں کوئی صحافی حصرت ہوئی ہے جو کارروائی ہوئی ہے وہ دو ہی ہوئی ہے اور ایک باجوہ کے خلاف یعنی میں نے ان کو بنقاب کر دیا ان لوگوں نے جو کچھ کیا تو بھائی آپ یہ بھی تو مانے ہیں اور یہ مانتے ہیں آپ کہ سپسالار جو ہے وہ باپ ہوتا ہے خوام کا تو آپ کس کو کہتے تھے وہ باجوہ صاحب کو ہی کہتے تھے اور باجوہ صاحب آپ کی بھی وقالت کرتے تھے تو یہ معاملات آپ کے ورے ان کے ہیں تو اگر یہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کھیلا جائے اگر سیاست کو سیاست کے میدان میں رکھا جائے تو معاملات حال ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کیا گیا لہٰذا اس کے نقصانات آ گئے یعنی اب جو عدالت عدالت ہوا آپ میرے کوئی چھے مہینے پہلے یا تین چار مہینے پہلے کے ویلانگ دیکھ لیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے سب کی ریکارڈ میں موجود ہے اس پر دیکھ لیں میں نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں یعنی الیکشن الیکشن کھیلا جائے گا لیکن یہ سب عدالت میں جا کے تیہ ہوگا تو عدالت میں ہو گیا تیہ معاملات سیدھے ہو گیا لیکن ٹھیک ہے میرے جو ہیں دس بارہ ہزار یا تیرہ ہزار میرے سبسکرائبر ہیں میرے چھوٹا مطلب معاملہ ہے کیونکہ میرے وہ حالات اور وہ معاملات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے یا جو لوگوں کے ہیں لہذا میں اس میں مطمئن ہوں کوئی سنے نہ سنے دیکھے نہ دیکھے میں اپنی ذمہ داری ایک جنس کیسے سے دے رہا ہوں تو وہ میں پوری کر رہا ہوں تو اب بات یہ ہے کہ وہاں سے یہ پیغام آیا کہ جراب نہیں کیوں نو مہی کا مسئلہ نو مہی کا مسئلہ بڑا ہے ساتھ مسئلہ ہے بہت سے لوگ پرس کامل سے کر گئے یا کی یا کرائی گئی یہ بھی بات ہے یہ بات میں ہوگا آنے والا وقت اس کا بھی فیصلہ کرے گا لیکن معاملہ چوہ اب جو عدالت میں جا کے فیصلہ ہو اور یہ خاص طور پر جو انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے تو یہ قاضی صاحب پر تلقید بہت ہو رہی ہے کہ قاضی صاحب کو بھی ملایا جا رہا ہے کہ جناب یہ بھی افتخار چودری ہیں یہ بھی ساقب نصار ہیں یا باقی کی ماضی کے جو تھے ان کے پیش رو انہی طرح انہیں نے بھی کیا لیکن قاضی صاحب ایک بات میں بازی لے گئے کوئی مانے نہ مانے آپ بھی نہ مانے آپ اختلاف کریں مجھ سے آپ کو حق ہے پورا لیکن وہ بازی یہ لے گئے کہ انہیں نے سب کچھ لائف دکھایا کہ جناب جو جو سوال وہ کرتے رہے اس کے جواب نہیں تھے اور پھر مسرد علاج نے کہا جناب آپ رسیدیں مانگتے تھے تو آپ کی روایت میں میں بھی رسیدیں مانگ رہی ہوں کہ جناب جو پیسے جمع کرائے گئے رسید ہے انہیں کل نگت کرائے انہیں کل دائیں گے کاؤڈلے ہیں جس میں پیسے جمع ہوئے تو وہ معاملات بھی سامنے آگئے تو پھر اب کیا معاملات ہیں تو معاملات اس سے آگے جو ہے پیچیتا ہوتے چلے جا رہے ہیں میں نے عمران خان کی بات کی آپ سے کہ عمران خان تو قاضی صاحب پر ترقید ہو رہی ہے ہوتی نہیں کی اور مستقبل بتائے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط ہے جو بھی ہے سچا کون جھوٹا کون تو سیاست میں بھی یہی ہوگا ہے سچا کون جھوٹا کون عمران خان یوں ٹرل لینے کہا دی ہیں تو عمران خان سے جب بات چیت ہوئی جب یہ توشا خانہ کیس کے حوالے موقع پر ملاقات ہوئی صاحب یہ ہے تو انہیں نے کہا جناب مجھے تو کوڑی نہیں کہہ تھا آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو انہیں نے کہا کہ جناب آپ کا سب کچھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہا کہ کیا کہا رہے ہو بھائی سچ مچ یعنی پریشان ہو گیا وہ تو حقیقت یہ ہے کہ نیشنل چینلز میں تو اتنا کچھ نظر نہیں آ رہا کچھ پابندی ہے پیامرا نے کہا ہم نے کوئی پابندی نہیں کہ کوئی پابندی بدستور چل رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ انہیں نے کہا اس میں یہ کہا کہ جناب یہ جو ٹکٹے تقسیم ہوئی ہیں اس میں گوھر علی خان یا کسی سے بھی میرے کوئی مشاورت ہی نہیں ہوئی اور دوسرک گوھر علی خان صاحب بریشتر صاحب جو نامزد ان کے چیرمین ہیں اب تو چیرمین نہیں رہے کیونکہ فیصلہ ان کے خلاف آگئے لیکن نامزد چیرمین تو ہیں عمران خان کے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشاورت ایک سے زیادہ دفعہ کی اور مشاورت کے بعد یہ ٹکٹوں کا فیصلہ ہوا کیونکہ عمران خان نے انکار کر دیا اب بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے پوچھا کہ معاملات کیسے حل ہوں گے کیا ہوگا انہیں کہا یہ میں مذاکرات نہیں سکتا ہوں انہیں کہ کیسے انہیں کہ ایک ہی شرق میں مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ جناب صاف اور شفاف الیکشن کی مجھے یقین دہانی کرائی جائے تو میں جناب مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں موجودہ صورتحال میں جس طرح تیتر وطر ہوئی جس طرح لطیب خوصہ عدالت میں بولے اور انہیں شور مچایا اور درخواست بھی واپس لے لی اور انہیں کہا ہم تو لیونگ پلے کے لیے آئے تھے آپ نے ہم سے فیلڈ بھی چھیل لی تو ہم عوامی فیلڈ میں جا رہے ہیں اسی طرح بریسٹر نے کہا ہے بریسٹر گوھر خان نے کہ چاہے کچھ ہو جائے حالات کچھ بھی ہو جائے ہم الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کریں یعنی الیکشن لڑیں گے مختلف نشانات پر اور کچھ امیدواروں نے نشانات پر اترازات کر کے اپنے درخواست دے دے گی جناب اس پر نظر ثانی کی جائے نشانات کو واپس لیا جائے نشانات بدلے جائے کچھ اور کیا جائے کیا نہیں یہ معاملات چلتے رہیں گے دیکھیں اصولی طور پر جب آپ سیاست کے معاملات کو کسی بھی عدالت ملے جائیں گے پنچائت ملے جائیں گے تو پھر وہاں پہ دستاویزات دکھانی پڑیں گی وہاں آپ کو شواہد دینے پڑیں گے تو اس میں کسی حد تک بکلا نے تیاری نہیں کی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا کہ بکلا نے زیادتی کی عمران خان کے ساتھ تحریک اصاب کے ساتھ اور وہ تیاری نہیں کی جو کر رہے وہ نون ایشو کو ایشو بناتے رہے اور وہ یہی کہتے رہے کہ سب اچھا ہو جائے گا سب اچھا لیکن ثابت ہو گیا کہ سب اچھا نہ تھا نہ ہے اور نہ ہی مستقبل میں ہوگا لیکن اگر اس الیکشن سے یہ باہر ہو گئی پی ٹی آئی ہو گئی اگر کیا مطلب ہوئی گئی تو پھر آپ یہ سوچیں میں نے کل بھی کہا بھی علاق میں کہ مقصود نشیستوں سے بھی گئے عقلیت ہو گئے نشیستوں سے بھی گئے تو چاہیے جتنی ملدی سیٹے جیچ ہے چاہیے ان کے سارے لوگ جو ہیں با وفا ثابت ہو کیونکہ ان سے بار بار جو ہے حلف بھی لیا گیا ہے تب بھی کچھ بھی نہیں ہو سکے گے نہ مضبوط اپوزیشن بن سکے گی نہ وہ حکومت بنا سکے گے کیونکہ معاملہ جو ہے ہاتھ سے نگل گیا آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے مضبوط کے ساتھ جاتے جاتے ہیں آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پھرنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق سے صدا سلامت رہیں اللہ نگمان